ہلو ویڈیو میں ہم بات کریں گے پکسل ایپ کے بارے میں جو کہنے کے کافی اچھی ایپ ہے آج ہم سیکھیں گے کہ آپ اپنے انڈرویڈ موبائل سے کس طریقے سے فل ایچ ڈی اور ہائی قوالیٹی کے اپنی یوٹیوب ویڈیو کے لئے تھامنل کریئٹ کر سکتے ہیں وہ بھی اپنے انڈرویڈ موبائل سے آج کی اس ویڈیو جو ہے آپ نے کمپلیٹ واش کرنا ہے اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں مزید اس طریقے کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لئے تو گائیس پکسل ایپ بھی وہ واحد ایپ ہے جس کے مطلب سے آپ اپنی یوٹیوب ویڈیوز کے لئے بہت ہی اچھے اور کریئٹیو تھامنل بنا سکتے ہیں جیسے کہ آپ بھی جو ہے میری یوٹیوب ویڈیو کے تھامنل دیکھتے ہوں گے کافی اچھے یعنی کہ کریئٹیو ہوتے ہیں تو گائیس آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے والوں کہ آپ بھی جو ہے اپنے انڈروائیڈ موبائل سے کس طریقے سے فل اچھے کوئیلٹی کے تھامنل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے کہ یہاں پر دیکھیں میں نے اور بھی جو ہے پر پروجیکٹ سیف کی ہوئے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کچھ اس طریقے کا تھامنل کس طریقے سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے گائیس تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو بھی سبسکرائب لازمی کر لیں مزید اور اسی طریقے کی انٹرسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے تو چلی اب جو ہے میں یہاں سے اس کو جو ہے کوئٹ کر دیتا ہوں اور شروع سے جو ہے میں آپ کو یہاں پر اس کا سیٹ اپ بتاؤں گا کہ آپ نے جو ہے کس طریقے سے اس کو کریئٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے گائیس آپ نے جو ہے پکسل ایپ ایپ کو جو ہے پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہ جو ہے ایزلی آپ کو پلے سٹور سے مل جاتا ہے جب آپ اس کو اوپن کر لے تو تو آپ کو یہاں پر کچھ اس طریقے انٹرفیس دیکھنے کو ملے گا تو یہاں آپ کو اوپر کی طرف کا اس 3 ڈارٹس کا اپشن ملتا ہے آپ نے جاسے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو ایمیج سائز کا اپشن مل جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو کسٹم کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر دیکھیں آپ کو کافی سارے اپشن مل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ نے وہ والا جو ہے سیلیکٹ کر لینا ہے جس سے ریلیڈڈ آپ جو ہے اپنی ویڈیو کا تھامنل بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پر جو ہے ہم اپنی یوٹیوب ویڈیو کے لئے تھامنل بنائیں گے تو یہاں میں آپ پر کلک کر دیتا ہوں یوٹیوب تھامنل ٹھیک ہے تو یہاں پر ریشو آجاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو یہاں سے سیلیکٹ کر لینا ہے Okay پر کلک کر دینا ٹھیک ہے Okay پر کلک کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اپنے تھامنل کا بیگراؤنڈ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ بیگراؤنڈ آپ نے کس طریقے سے سیلیکٹ کرنا ہے تو آپ نے پھر سے اس تری ڈارٹ کے اوپر کلک کرنا ہے تری ڈارٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ tiers کے اوپر کلک کرنا ہے use image from gallery کے اوپر کلک کرنے کے بعد جو ہے یہاں سے آپ نے thumbnail یعنی کہ جو آپ اپنی پیک کے پیچھے background add کرنا چاہتے ہیں وہ والا background آپ نے یہاں پر add کر لینا ہے تو جیسے کہ میں یہ والا background اٹھا لیتا ہوں اس کو یہاں سے اٹھانے کے بعد آپ نے جو ہے justice کو یہاں سے write کر دینا ہے write کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں آپ کو نیچے کی طرف option مل جاتا ہے اے کا تو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد تو یہاں پر آپ کو side پر option مل جاتا ہے tax کا آپ نے جیسے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد اب آپ کو یہاں پر added کا option مل جاتا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر جو بھی آپ اپنی ویڈیو سے related لکھنا چاہتے ہو tax وہ یہاں پر آپ نے لکھنا ہے جیسے کہ میں یہاں پر for example کے طور پر لکھ لیتا ہوں how i make نہیں میں یہ نہیں لکھتا شروع سے لکھتا ہوں دیکھیں youtube ٹھیک ہے تو جیسے کہ میں یہ لکھا بھی تو میں اسے اس کو یہاں سے بڑھا کر لیتا ہوں اس کا size بڑھا کرنے کے بعد اب جو ہے میں یہاں پر اس کو آگے کی طرف slide کرتا ہوں تو یہاں پر آپ کو کافی سارے option دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک option مل جاتا ہے font کا ٹھیک ہے تو آپ نے جو ہے اس font کے اوپر کلک کرنا ہے font کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو کافی سارے fonts دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہاں پر آپ کو کافی سارے فانٹ دیکھنے کو مل جائیں گے اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر my font کا اپشن مل جاتا ہے یہ فانٹ جو آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے پڑتے ہیں یہ فانٹ آپ جو ہے dafont.com گوگل سے جا کر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ سے تو یہاں سے جو ہے میں جیسا کہ یہ والا فانٹ یہاں سے سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اوکے کر دینا ہے اور یہاں پر دیکھیں ہمارا جو فانٹ تھا وہ بلکل چینج ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور اب اس کے بعد آپ نے نیکس ٹیپ کیا کرنا ہے یہاں پر تھوڑا آگے جانے کے بعد آپ کو آپشن مل جاتا ہے بیکگراؤنڈ کا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے اس کو انیبل کر دینا انیبل کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں آپ کا پیچھے یعنی تیکس فانٹ کے پیچھے بیکگراؤنڈ کلر آ جاتا ہے تو اب مزید اس کی سائٹنگ کے لیے آپ نے یہاں سے تھوڑا نیچے آنا ہے تو گائز یہاں تھوڑا نیچے آنے کے بعد دیکھیں آپ کو یہ والے سائٹنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے یہاں سے جو آپ اس کا اس طریقے سے بارڈر کو مزید بڑا یا چھوٹا آپ کر سکتے ہیں اور یہاں پر تھوڑا اور نیچے سلائٹ کرنے کے بعد آپ کو یہ اوپر والے جو ہے اس کا یہ والی سائٹنگ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بیکگراؤنڈ اس کا جو ہے یہ والا بڑھا سکتے ہیں یہاں سے اتنا کافی ہے تو بس آپ کو یہ سائٹنگ ملتی ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے یہاں سے رائٹ کر دینا ہے اور یہاں پر ہمارا فسٹ یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ اس کو بڑا چھوٹا بھی کر سکتے ہو اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہاں پر بتا دوں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو کلر بھی مل جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ کلر آپ اپنے فانٹ کے اندر ایڈ کر سکتے ہو جو کلر آپ کو اچھا لگے وہ والا فانٹ جو ہے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور اب جو ہے آپ نے نیکس جو ہے کریئٹ کرنا ہے پھر سے آپ نے دوبارہ کیا کرنا ہے ٹیکس کے اوپر کلک کرنا ہے اور اب جو ہے میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں فار ایگزمپل کے طور پر یوٹیوب تھامنیل ٹی ایچ یو ایم بی ٹھیک ہے تھامنیل لکھ دیا ہے اور پھر سے آپ نے وہی والا دوبارہ کرنا ہے تھوڑا آگے جانا ہے یہاں پر آپ کو آپشن مل جاتا ہے پھر سے فانٹ کا مائے فانٹ کے اوپر جانے کے بعد میں پھر سے یہ والا جو ہے فانٹ سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد پھر سے جو ہے میں بیک گراؤنڈ پر جاؤں گا اس کو انیبل کروں گا اور یہاں سے جو بھی اچھا لگے گا یعنی کہ وہ والے یہاں سے سیلیکٹ کروں گا ٹھیک ہے تو اس کے علاوے یہاں سے اس کو رائٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے تھوڑا سا آگے جانے کے بعد آپ کو یہ کار اپشن مل جاتا ہے سٹراؤک کا اس کو سٹراؤک کرنے کے بعد آپ کا فانٹ کچھ اس طریقے سے ہو جائے گا اس طریقے سے دیکھیں کافی شائن آ جاتی ہے فانٹ بھی دیکھنے میں کافی اچھا لگتے ہیں دیکھیں اب یہاں پر ہمارا فانٹ کافی اچھا دکھائی دے رہا ہے تو آپ جو ہے گائز پھر سے آپ نے اس ٹیکس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے پھر سے یہاں پر اب جو ہے میں لکھوں گا ڈیزائن ٹھیک ہے ڈیزائن لکھنے کے بعد جو ہے میں اس کو رائٹ کر لیتا ہوں اس کو رائٹ کرنے کے بعد پھر سے میں ہاں سے اس کو تھوڑا بڑا کر لیتا ہوں اور پھر سے یہاں سے جو ہے فانٹ جو ہے سیلیکٹ کروں گا فانٹ کو سیلیکٹ کرنے کے بعد گائز میں فانٹ پر جاؤں گا اور یہاں سے جو ہے یہ والا فانٹ سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد اب جو ہے میں پھر سے پہلے اس کو سٹرک کر لیتا ہوں سٹرک سے ہمارا فانٹ زیادہ وہ جاتا ہے اس سے کافی اچھی لکنگ آ جاتے ہیں ہمارا فانٹ میں اس کے بعد پھر سے آپ نے گائز کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے یعنی کہ وہی بیک گراؤنڈ دینا ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے یعنی کہ کلری ہاں سے آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے کافی سارے کلر آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جاتے ہیں طور جیسے کہ میں ہاں سے کوئی کلری سیلیکٹ کر لیتا ہوں جیسے کہ یہ والا سیلیکٹ کر لیتا ہوں پھر سے آپ نے اس پر Uhh سیلیکٹ کر لیا ہوں پھر سے آپ کو اچھی لگتا ہے جہاں تک آپ نے اس پر کرنا ہے وہاں تک آپ کی ڈیشو سیلیکٹ کر سکتے ہیں تھک ہے اور یہاں آپ نے اس نقر اٹھنے دیکھیں یوٹھوب کو مل لیا قررہ کر لینا ہے دیکھنے ہیں پھر سے ٹیکس کے بعد eenkeeper talk in 5 minutes ٹھیک ہے ان فائیو مینٹس جیسے کہ میں نے یہ لکھا ہے ابھی جو ہے پھر سے میں وہی والا کروں گا یہ فانٹ پر جاؤں گا اور پھر سے میں فانٹ پر آنے کے بعد یہ والا اس کو سلیک کر لیتا ہوں اس کو سلیک کرنے کے بعد اس کو پھر سے اوکے کروں گا اور یہاں سے جو ہے اس کو انیبل کروں گا انیبل کرنے کے بعد اس کا سائز یہاں سے تھوڑا بڑا کر لیتا ہوں اور اب جو ہے یہاں سے اس کا بیک گراؤنڈ پر کلک کرنے کے بعد اس کا کوئی یہاں سے اچھا سا بیک گراؤنڈ لگا دوں گا ٹھیک ہے تو جیسے کہ یہ والا بیک گراؤنڈ میں لگا دیتا ہوں تو بیک گراؤنڈ لگانے کے بعد اب جو ہے میں یہاں سے اس کی تھوڑی یہ والا ریشو بڑھا لیتا ہوں اس کی تھوڑی سیٹنگ کرنے کے بعد ابھی جو ہے میں اس کو یہاں پر یعنی کہ اس کو اس کے ساتھ بلکل ڈیزائننگ میں تاکہ اچھا لگے اس کے ساتھ اس طریقے سے آگے پیچھے کر کر آپ اپنے پی این ڈی اکڈ کرنی ہے اس پر پی این جی آڈ کرنی ہے اپنی تصویر دھ گئی وہ کس طریقے سے آگے پی این ڈ کی تھوڑی آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے فرام گیالری اکڈ کرنا ہے آپ نے ہی اسے پنی RipJr lg جس کی Brother charging چیانے پی اٹھا لیتا ہوں پی این ڈ کی پی آنے پی؟ ہے تو اس ویڈیو کی لنک جو ہے میں آپ کو ڈسکریپشن میں دے دوں گا یعنی کہ ایک ویب سائٹ ہوتی ہے جس کی مدد سے آپ جو ہے صرف پانچ سیکن میں اپنی پیک کی پی این جی بنا سکتے ہوں تو اس طریقے سے یعنی کہ آپ نے پی این جی ایڈ کرنی ہے پی این جی اس طریقے سے یعنی کہ آپ اس کی شیپ بھی چینج کر سکتے ہیں آپ کو اپشن مل جاتے دیکھیں کچھ اس طریقے سے اس کا انگل ہو جائے گا آپ چینج تو اب جو ہے آپ نے یہاں سے رائٹ کر دینا ہے رائٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں اب جو ہے اس کو جہاں بھی یعنی کہ آپ ٹھہرانا چاہے آپ کی مرضی آپ اس کو وہاں پر لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یعنی کہ آپ جو ہے اس کے اوپر جو ہے سائیڈ ایفیکٹ لگا سکتے ہیں وہ آپ نے کس طریقے سے لگانا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد تو یہاں اوپر آپ کو تھوڑی سی آگینے کے بعد یہ والا پچنی مل جاتا ہے سٹر Affairs اس کو آپ نے Enable کرنا ہے Enable کرنے کے بعد اب جا آپ دیکھ بی رہوں گے اس کے اوپر یعنی کہ ایک وائٹ کلر کی پٹی آپ کو دکھائی دی رہوں گی تو آپ جا ہے اس کو اس طریقے سے مزید جتنا یعنی کہ جتنا چاہے آپ جواہ اس کو یہاں پر لگا سکتے ہیں اس طریقے سے تاکہ یہ کافی اچھی پین جی دکھائی دے اور بالکل ریال لک دے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ نے اس کو یہاں پر ایڈ کر دینا ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو یہاں سے رائٹ کر دینا ہے رائٹ کرنے کے بعد اب یہاں پر دیکھیں ہمارا جو ہے ایک یو ٹو ویڈیو کا تھامنیل کافی اچھا ہے یعنی کہ ایک کریٹیو دکھائی دے رہا ہے اور اب جو ہے یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو سیف کیسے کرنا ہے تو گائیس سیف آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے آپ کو اوپر اپشن مل رہا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور سیف ایز ایمج کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے کسٹم کے اوپر کلک نہیں کرنا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو اپشن مل جاتا ہے الٹرا کا الٹرا یعنی کہ فل ایچ ڈی سے بھی کافی زیادہ ایچ ڈی تو اس کے بعد آپ نے سیف ٹو گیلری کر دینا اور اس کے بعد یہ تھامنیل سیدھا آپ کی گیلری میں سیف ہو جاتا ہے اور وہ بھی بالکل فل ایچ ڈی میں جیسے کہ میں ابھی آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں تو یہ دیکھیں گائز یہاں پر ہمارا تھامنیل آ چکا ہے اور یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہی آپ اس کو زوم کر کر بھی دیکھیں گے تو یہ یہاں پر ہمارے فانٹ بلکل نہیں پھٹیں گے کیونکہ ہم نے اس کو الٹرا میں سیف کیا اور یہ کافی ایچ ڈی تھامنیل ہے تو اس طریقے سے گائز یعنی کہ آپ اپنی یوٹیوب ویڈیو کے لیے ایک اچھا تھامنیل بنا سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں جتنا ہی تھا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگئے اور اور بھی اس طریقے کے ہمارے چینل پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لینے چاہے آپ کو ریڈ کلر کا سبسکرائب والا بٹن دکھ رہا ہوگا تو گائز پھر ملیں گے یار اگلے اور اس طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ